بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ابو ذرگفاری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پنجھنک نیوز بلوچستان میں سیکورٹی فورسز کے ایک آپریشن میں چار دہشتگرد واسل جہنم ہو گئے ہیں اس آپریشن میں دو سیکورٹی الکار شہید بھی ہوئے ہیں ملک بھر میں پاک فوج کا دہشتگردوں اور ان کے سہولتکاروں کے خلاف آپریشن ردل فساد کامیابی سے جاری ہے پاکستان کے سیکورٹی فورسز نے بلوچستان میں دورانے آپریشن چار دہشتگردوں کو حلاق کر دیا شدید فیرنگ کے تبادلے میں دے زوان بھی شہید ہو گئے ہیں دہشتگردوں سے بھاری تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی برامت ہوا ہے پاک فوج کے شبہ تعلقات امہ آئی ایس پی آر کے مطابق پاکستان کے سیکورٹی فورسز نے بلوچستان میں شہرک کے مقام پر اس شہرک کے قریب کمان پاس کے علاقے میں آپریشن کیا دہشتگردوں کے ٹھکانوں پر آپریشن خفیہ اطلاعات پر کیا گیا سیکورٹی فورسز اور دہشتگردوں کے درمیان شدید فیرنگ کا تبادلہ ہوا فیرنگ کے تبادلے میں چار دہشتگرد واسل جہنم ہو گئے دہشتگردوں کا جوان مردی سے اور بہادری کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے پاکستان آرمی کے دے جوانوں سپاہی شفی اللہ اور سپاہی محمد قیسر نے جامع شہادت نوش کیا آئی ایس پی آر کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ دہشتگردوں سے آئی ای ڈیز سمیت بھاری تعداد میں اسلحہ اور گولہ باروت برامت ہوا ہے سیکورٹی فورسز نے دہشتگردوں کے مشتبہ ٹھکانوں پر ہیلیکاپٹر کے ذریعے کاروائی کی سیکورٹی فورسز نے دہشتگردوں کے بھاگنے کے تمام راستوں کو بند کر دیا علاقے میں دیگر دہشتگردوں کی گیسٹارنگ کے لیے کلیرنس اپریشن ابھی تک بھی جاری ہے یہ تھی اب تک کی اہم خبریں اسی کے ساتھ ہی ابو درگساری کو اجازہ دیجئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اشتاری پاکستان زندہ باد پاکستان پائندہ باد